السلام علیکم میرا آپ سے question جی ہے کہ کیا اسلام میں ایک عورت کے لیے غیر مرد کے سامنے مکمل پردہ بالوک اور فیض کو کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات عورتوں اور مردوں کو دی ہیں وہ تین باتیں ہیں اور وہ قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان کر دی گئی ہیں مردوں اور عورتوں کو گھروں میں ایک دوسرے سے ملنا ہو باہر ملنا ہو تعلیم گاہوں میں ملنا ہو دفتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے اور ان کو میں آداب کہتا ہوں پردے کا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے آداب ہے اٹیکیٹس ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کتاب نے ہم کو سکھائے ہیں وہ اٹیکیٹس یہ ہیں کہ اپنی نظروں کے اوپر پیرا بٹھائیں ایک دوسرے کو تاڑنے والی خط و خال کا جائزہ لینے والی نظریں نہیں ہونی چاہیے وہ نظریں ہونی چاہیے جو ایک شریف انسان کی دوسرے پر اٹھتی ہیں تو اس کو قرآن مجید نے غزے بسر سے تعبیر کیا ہے یعنی نظروں میں ایک طرح کی پستی ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نظریں جھکا لیں اور اس کے پر ٹھوکر کھا گر جائے یعنی نظروں کے اندر ایک حیاء ہونی چاہیے تو اس کو بیان کیا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ شرمگاہوں پر پہرے لگائے جائے یعنی اپنے لباس میں دوسری چیزوں میں اس کا خیال رکھا جائے کہ کوئی جنسی ترغیب پیدا کرنے والا معاملہ نہ ہو اس کو خاص طور پر بیان بھی کر دیا ہے اور خواتین کو خاص طور پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے سینے کو بھی ڈاپ کے رکھیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ زیب و زینت اگر کی ہے جیسے کہ شادیوں میں بیانوں میں دوسرے موقعوں پر عورتیں بنتی سبرتی ہیں کہ یہ ان کی ایک فطری ضرورت ہے آرائش کرتی ہیں وہ اس موقع کے اوپر یہ کہا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی اپنے جسم کو ڈاپ کر رکھیں تو یہ تین باتیں ہیں آپ اس کو جو نام چاہے دے لیں لیکن یہ اٹیکیٹس ہیں